موسیقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو اہل مدینہ کے لیے آپ کا جو سب سے پہلا پیغام تھا وہ یہ پیغام تھا ایوہ الناس اے مدینہ والے اے لوگوں افش السلام سلام کو عام کرو وَأَطْعِ مُتْعَامُ اور کھانا کھیڑاو وَسِلُ الْأَرْحَامُ اور سیلہ رحمی کرو رشتہ داروں کے ساتھ سیلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ حسن برتون رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو وَسَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامُ اور رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرو اللہ کا قیام کرو قیام اللیل اختیار کرو تَدْخُلُ الْجَنَّتَ بِسْسَلَامُ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں چار صفات بتائی ہیں پہلی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام عام کرو اور دوسری صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیلہ رحمی اختیار کرو اور تیسری صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھڑاؤں اور چوتھی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ رات کے وقت جب سو رہے ہوں تو تم اٹھ کر اللہ کے عبادت کیا کرو تم سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے ایک دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر رحمتی نادل فرمائے جو رات کے وقت اٹھتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں خود بھی جاگتے ہیں اور اپنی بیوی کو جگاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس بیوی پر رحمتی نادل فرمائے جو رات کے وقت اللہ کی عبادت کے لئے کھڑی ہوتی ہیں اور خود بھی جاگتی ہیں اپنے شوہر کو جگاتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہیں اس شوہر کو دعا دی جو خود بھی عبادت کا پابند ہے اور اس خاتون کو دعا دی جو خود بھی عبادت کی پابند ہے اور اپنے شوہر کو بھی نیکی کرنے پر عمادہ کرتی ہے نیکی کرنے پر عبارتی ہے ایک تیسری حدیث ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے قیام کو اپنا دو رات کے قیام کو لازم کر لو اِنَّهُ دَعْبُ السَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ رات کا جو قیام ہے صلف صالحین کی آدات میں سے ہیں اللہ کے نیک بندے اللہ کے برگزیدہ بندے اللہ کے پیارے اور محبوب بندے اللہ کے مقربین بندے ان کی آدت تھی ان کی آدات میں سے ہیں کہ وہ رات کے وقت اٹھ کر اللہ کے عبادت کیا کرتے تھے پھر آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ قُرْبَتُ اللَّكُمْ کہ جو رات کا قیام ہے یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے اس عمل کی برکت سے پھر آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے بچ جاؤ گے جو شخص رات کے وقت اللہ کا قیام کرتے ہیں اللہ کے عبادت کرتے ہیں وہ دن کے وقت گناہوں سے بچ جاتے ہیں گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں پھر آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری زندگی کے سابقا گناہ پہلے گناہ اللہ تبارک و تعالی رات کے قیام کی برکت سے معاف کر دے گا اللہ اکبر نیک لوگوں کی آدات میں سے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں گناہوں سے بچ جاؤ گئے ہیں سارے گناہ جو سابقا گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف کر دے گا تمہارے چہرے پر نور نظر آئے گا رات کے قیام کی برکت سے رات کا جو قیام ہے اسے قیام اللیل کہا جاتا ہے اسے صلاح تحجد کہا جاتا ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جاگہ کرتے تھے اللہ کی قسرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے حضرت عیشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں آپ کو اگر قیام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی تو میں دیکھ لیا کرتی تھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے ہوئے دیکھنا چاہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں بھی دیکھ لیا کرتی تھی یعنی نبی علیہ وسلم اکثر رات اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے اندر گزارہ کرتے تھے اللہ تعالی سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم و لی سائل المسلم موسیقی